اب واضح ہو کہ سید صاحب کو قرآنی آیات کے سمجھنے میں سخت دھوکہ لگا ہوا ہے مگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس دھوکے کی کیفیت کو اس مضمون کے آخیر میں بیان کریں گے اس وقت ہم نہائیت افسوس سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر سید صاحب قرآن کریم کے سمجھنے میں فہم رساد نہیں رکھتے تھے تو کیا وہ قانون قدرت بھی جس کی پیروی کا وہ دم مارتے ہیں اور جس کو وہ خدا تعالیٰ کی فیلی ہدایت اور قرآن کریم کے اسرار غامزہ کا مفسر قرار دیتے ہیں اس مضمون کے لکھنے کے وقت ان کی نظر سے غائب تھا کیا سید صاحب کو معلوم نہیں کہ اگر سے دنیا کی کوئی خیر و شہر مقدر سے خالی نہیں تاہم قدرت نے اس کے حصول کے لیے ایسے اسباب مقرر کر رکھے ہیں جن کے صحیح اور سچے اثر میں کسی اقل مند کو کلام نہیں مثلا اگر سے مقدر پر لحاظ کر کے دوا کا کرنا نہ کرنا در حقیقت ایسا ہی ہے جیسا کہ دعا یا ترکے دعا مگر کیا سید صاحب یہ رائے ظاہر کر سکتے ہیں کہ مثلا علمِ طب سرسر باطل ہے اور حکیمِ حقیقی نے دواوں میں کچھ بھی اثر نہیں رکھا پھر اگر سید صاحب باوجود ایمان بتقدیر کے اس بات کے بھی قائل ہیں کہ دوائیں بھی اثر سے خالی نہیں تو پھر کیوں خدا تعالیٰ کے یقصان اور متشابہ قانون میں فتنہ اور تفریق ڈالتے ہیں کیا سید صاحب کا یہ مذہب ہے کہ خدا تعالیٰ اس بات پر تو قادر تھا کہ تربت اور سکمونیاں اور سنا اور حب الملوخ پہ تو ایسا قوی اثر رکھ دیں کہ ان کی پوری خوراک کھانے کے ساتھ ہی دست چھوٹ جائیں یا مثلا سم الفار اور بیش اور دوسری حلاحل زہروں میں وہ غزب کی تاثیر ڈال دی کہ ان کا کامل قدر شربت چند منٹوں میں ہی اس جہان سے رخصت کر دیں لیکن اپنے برگزیدوں کی توجہ اور اقدہ حمد اور تضرروں کی بھری ہوئی دعاؤں کو فقط مردے کی طرح رہنے دے جن میں ایک ذرہ بھی اثر نہ ہو کیا یہ ممکن ہے کہ نظام الہی میں اختلاف ہو اور وہ ارادہ جو خدا تعالیٰ نے دعاؤں میں اپنے بندوں کی بھلائی کے لئے کیا تھا وہ دعاؤں میں مرئی نہ ہو نہیں نہیں ہرگز نہیں بلکہ خود سید صاحب دعاؤں کی حقیقی فلسفی سے بے خبر ہیں اور ان کی آلہ تاثیروں پر ذاتی تجربہ نہیں رکھتے اور ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی ایک مدت تک ایک پرانی اور سال خوردہ اور مسلوب القوا دوا کو استعمال کرے اور پھر اس کو بے اثر پا کر اس دوا پر عام حکم لگاوے کہ اس میں کچھ بھی تاثیر نہیں افسوس صد افسوس کہ سید صاحب باوجودی کے پیرانہ سالی تک پہنچ کے مغرب تک ان پر یہ سلسلہ نظام قدرت مخفی رہا کہ کیوں کر قضاء و قدر کو اسباب سے بابستہ کر دیا گیا ہے اور کس قدر یہ سلسلہ اسباب اور مسببات کا باہم گہرے اور لازمی تعلقات رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس دھوکے میں پھنس گئے کہ انہوں نے خیال کر لیا گویا بغیر ان اسباب کے جو قدرت میں روحانی اور جسمانی طور پر مقرر کر رکھے ہیں کوئی چیز ظہور پذیر ہو سکتی ہے یوں تو دنیا میں کوئی چیز بھی مقدر سے خالی نہیں مثلا جو انسان آگ اور پانی اور ہوا اور مٹی اور اناج اور نباتات اور ہیوانات اور جمادات وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ سب مقدرات ہی ہیں لیکن اگر کوئی نادان ایسا خیال کر لے کہ بغیر ان تمام اسباب کے جو خدا تعالی نے مقرر کر رکھے ہیں اور بغیر ان راہوں کے جو قدرت نے معین کر دی ہیں ایک چیز بغیر توسط جسمانی یا روحانی وسائل کے حاصل ہو سکتی ہے تو ایسا شخص گویا خدا تعالی کی حکمت کو باطل کرنا چاہتا ہے میں نہیں دیکھتا کہ سید صاحب کی تقریر کا بجز اس کے کچھ اور بھی ماہ حاصل ہے کہ وہ دعا کو من جبلہ ان اسباب معصرہ کے نہیں سمجھتے جن کو انہوں نے بڑی مضبوطی سے تسلیم کیا ہوا ہے بلکہ اس راہ میں حد سے زیادہ آگے قدم رکھ دیا ہے مثلا اگر سید صاحب کے پاس آگ کی تاثیر کا ذکر کیا جائے تو وہ ہرگز اس سے منکر نہیں ہوں گے اور ہرگز یہ نہیں کہیں گے کہ اگر کسی کا جلنا مقدر ہے تو بغیر آگ کے بھی جل رہے گا تو پھر میں حیران ہوں کہ وہ باوجود مسلمان ہونے کے دعا کی تاثیروں سے جو آگ کی طرح کبھی اندھیرے کو روشن کر دیتی ہیں اور کبھی گستاخ دست انداز کا ہاتھ جلا دیتی ہیں کیوں منکر ہیں کیا ان کو دعاوں کے وقت تقدیر یاد آ جاتی ہے اور جب آگ بغیرہ کا ذکر کریں تو پھر تقدیر بھول جاتی ہے کیا ان دونوں چیزوں پر ایک ہی تقدیر حاوی نہیں ہے پھر جس حالت میں باوجود تقدیر ماننے کے وہ اسباب مؤثرہ کو اس شدت سے بانتے ہیں کہ اس کے غلوب میں وہ بدنام بھی ہو گئے تو پھر اس کا کیا موجب ہے کہ وہ نظام قدرت جس کو وہ تسلیم کر چکے ہیں دعا میں ان کو یاد نہیں رہا یہاں تک کہ مکھی میں تو کچھ تاثیر ہے مگر دعا میں اتنی بھی نہیں پس اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کوچے سے بے خبر ہیں اور نہ ذاتی تجربہ اور نہ تجربہ والوں کی ان کو صحبت ہے اب ہم فائدہ عام کے لیے کچھ استجابت دعا کی حقیقت ظاہر کرتے ہیں سو واضح ہو کہ استجابت دعا کا مسئلہ در حقیقت دعا کے مسئلے کی ایک فرا ہے اور یہ قائدہ کی بات ہے کہ جس شخص نے اصل کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا اس کو فرا کے سمجھنے میں پیچیدگیاں واقع ہوتی ہیں اور دھوکے لگتے ہیں پس یہی سبب سید کی غلط فہمی کا ہے اور دعا کی ماہیت یہ ہے کہ ایک سعید بندہ اور اس کے رب میں ایک تعلق جازبہ ہے یعنی پہلے خدا تعالی کی رحمانیت بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے پھر بندے کے صد کی کششوں سے خدا تعالی اس سے نزدیک ہو جاتا ہے اور دعا کی حالت میں وہ تعلق ایک خاص مقام پر پہنچ کر اپنے خواست سے عجیبہ پیدا کرتا ہے سو جس وقت بندہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہو کر خدا تعالی کی طرف کامل یقین اور کامل امید اور کامل محبت اور کامل وفاداری اور کامل حمد کے ساتھ جھکتا ہے اور نہائیت درجہ کا بیدار ہو کر غفلت کے پردوں کو چیرتا ہوا فنا کے میدانوں میں آگے سے آگے نکل جاتا ہے پھر آگے کیا دیکھتا ہے کہ بارگاہِ علوہیت ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تب اس کی روح اس آستانے پر سر رکھ دیتی ہے اور قوتِ جذب جو اس کے اندر رکھی گئی ہے وہ خدا تعالی کی انعائیات کو اپنی طرف کھینچتی ہے تب اللہ جللہ شانہو اس کام کے پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس دعا کا اثر ان تمام مبادی اسباب پر ڈالتا ہے جن سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جو اس مطلب کے حاصل ہونے کے لئے ضروری ہیں مثلاً اگر بارش کے لئے دعا ہے تو بعد اس تجابتِ دعا کے وہ اسبابِ طبیعہ جو بارش کے لئے ضروری ہوتے ہیں اس دعا کے اثر سے پیدا کیے جاتے ہیں اور اگر کہت کے لئے بد دعا ہے تو قادرِ مطلق مخالفانہ اسباب کو پیدا کر دیتا ہے اسی وجہ سے یہ بات عربابِ کشف اور کمال کے نزدیک بڑے بڑے تجارب سے ثابت ہو چکی ہے کہ کامل کی دعا میں ایک قوتِ تقویم پیدا ہو جاتی ہے یعنی بیجنے ہی تعالیٰ وہ دعا عالمِ صفلی اور علوی میں تصرف کرتی ہے اور اناصر اور اجرامِ فلکی اور انسانوں کے دلوں کو اس طرف لے آتی ہے جو طرف معید مطلوب ہے خدا تعالیٰ کی پاک کتابوں میں اس کی نظیریں کچھ کم نہیں ہیں بلکہ اعجاز کی بعض اقسام کی حقیقت بھی دراصل استجابتِ دعا ہی ہے اور جس قدر ہزاروں موجزات انبیاء سے ظہور میں آئے ہیں یا جو کچھ کے اولیاء ان دنوں تک اجائب کرامات دکھلاتے رہے اور اس کا اصل اور منبع یہی دعا ہے اور اکثر دعاوں کے اثر سے ہی ترہ ترہ کے خوارک قدرتِ قادر کا تماشا دکھلا رہے ہیں وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرہ گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندے بینا ہوئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا وہ ایک فانی فلہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھی جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجیب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے قس سے محالات کی طرح نظر آتی تھی اللہم سلے و سلم و بارک علیہ و آلہی بے عدد حمہی و غمہی و حزنہی لحاظ الامہ و انزلہ علیہ انوار رحمت کا اللہ العبد اور میں اپنے ذاتی تجربہ سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ دعاوں کی تاثیر آب و آتش کی تاثیر سے بڑھ کر ہے بلکہ اسباب طبیعہ کے سلسلہ میں کوئی چیز ایسی عظیمت تاثیر نہیں جیسی کہ دعا ہے اور اگر یہ شبہ ہو کہ بعض دعائیں خطا جاتی ہیں اور ان کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ یہی حال دعاوں کا بھی ہے کیا دعاوں نے موت کا دروازہ بند کر دیا ہے یا ان کا خطا جانا غیر ممکن ہے مگر کیا باوجود اس بات کے کوئی ان کی تاثیر سے انکار کر سکتا ہے یہ سچ ہے کہ ہر ایک عمر پر تقدیر محیط ہو رہی ہے مگر تقدیر نے علوم کو زائے اور بے حرمت نہیں کیا اور نہ اسباب کو بے اعتبار کر کے دکھلایا بلکہ اگر غور کر کے دیکھو تو یہ جسمانی اور روحانی اسباب بھی تقدیر سے باہر نہیں ہیں مثلا اگر ایک بیمار کی تقدیر نیک ہو تو اسباب علاج پورے طور پر میسر آ جاتے ہیں اور جسم کی حالت بھی ایسے درجے پر ہوتی ہے کہ وہ ان سے نفع اٹھانے کے لیے مستعد ہوتا ہے تب دواء نشانے کی طرح جا کر اثر کرتی ہے یہی قائدہ دعا کا بھی ہے یعنی دعا کے لیے بھی تمام اسباب و شرائط قبولیت اسی جگہ جمع ہوتے ہیں جہاں ارادہ الہی اس کے قبول کرنے کا ہے خدا تعالیٰ نے اپنے نظام جسمانی اور روحانی کو ایک ہی سلسلہ موثرات اور متاثرات میں باندھ رکھا ہے پس سید صاحب کی سخت غلطی ہے کہ وہ نظام جسمانی کا تو اقرار کرتے ہیں مگر نظام روحانی سے منکر ہو بیٹھے ہیں بالآخر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر سید صاحب اپنے اس غلط خیال سے توبہ نہ کریں اور یہ کہیں کہ دعاوں کے اثر کا ثبوت کیا ہے تو میں ایسی غلطیوں کے نکالنے کے لیے معمور ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بعض دعاوں کی قبولیت سے پیش از وقت سید صاحب کو اطلاع دوں گا اور نہ صرف اطلاع بلکہ چھپوا دوں گا مگر سید صاحب ساتھ ہی یہ بھی اقرار کریں کہ وہ بعد ثابت ہو جانے میرے دعویٰ کے اپنے اس غلط خیال سے رجوع کریں گے سید صاحب کا یہ قول ہے کہ گویا قرآن کریم میں خدا تعالی نے تمام دعاوں کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے حالانکہ تمام دعائیں قبول نہیں ہوتی یہ ان کی سخت غلط فہمی ہے اور یہ آیت ادعونی استجبلکم ان کے مدعا کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی کیونکہ یہ دعا جو آیت ادعونی استجبلکم بطور عمر کے بجالانے کے لئے فرمائی گئی ہے اس سے مراد معمولی دعائیں نہیں ہیں بلکہ وہ عبادت ہے جو انسان پر فرض کی گئی ہے کیونکہ عمر کا سیغہ یہاں فرضیت پر دلالت کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ کل دعائیں فرض میں داخل نہیں ہیں بلکہ بعض جگہ اللہ جللہ شانوہو نے سابرین کی تعریف کی ہے جو انہا للہ پر کفایت کرتے ہیں اور اس دعا کی فرضیت پر بڑا کرینہ یہ ہے کہ صرف عمر پر ہی کفایت نہیں کی گئی بلکہ اس کو عبادت کے لفظ سے یاد کر کے بحالت نافرمانی عذاب جہنم کی وعید اس کے ساتھ لگا دی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ دوسری دعاوں میں یہ وعید نہیں بلکہ بعض اوقات انبیاء علیہ السلام کو دعا مانگنے پر زجر و توبیح کی گئی ہے چنانچہ انی آئزو کا انتکونا من الجاہلین اس پر شاہد ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر ہر دعا عبادت ہوتی تو حضرت نو علیہ السلام کو لا تأسلنے کا تازیانہ کیوں لگایا جاتا ہے اور بعض اوقات اولیاء اور انبیاء دعا کرنے کو سوئے عدب سمجھتے رہے ہیں اور صلحہ نے ایسی دعاوں میں استفتائے قلب پر عمل کیا ہے یعنی اگر مصیبت کے وقت دل نے دعا کرنے کا فتوہ دیا تو دعا کی طرف متوجہ ہوئے اور اگر صبر کے لئے فتوہ دیا تو پھر صبر کیا اور دعا سے مو پھیر لیا ماں سواء اس کے اللہ تعالی نے دوسری دعاوں میں قبول کرنے کا وعدہ نہیں کیا بلکہ صاف فرما دیا ہے کہ چاہوں تو قبول کروں اور چاہوں تو رد کروں جیسا کہ یہ آیت قرآن کی صاحبت لا رہی ہے اور وہ یہ ہے بل ایہو تدعونا فیقشفو ما تدعونا الیہِ انشاء سورہ نام الجزب نمبر سات اور اگر ہم تنزلن مان بھی لیں کہ اس مقام میں لفظ ادعو سے عام طور پر دعا ہی مراد ہے تو ہم اس بات کے ماننے سے چارہ نہیں دیکھتے کہ یہاں دعا سے وہ دعا مراد ہے جو بجمی شرائط ہو اور تمام شرائط کو جمع کر لینا انسان کے اختیار میں نہیں جب تک توفیقِ ازلیِ یاور نہ ہو اور یہ بھی یاد رہے کہ دعا کرنے میں صرف تضرروں کافی نہیں ہے بلکہ تقوی اور تحارت اور راستگوئی اور کامل یقین اور کامل محبت اور کامل توجہ اور یہ کہ جو شخص اپنے لیے دعا کرتا ہے یا جس کے لیے دعا کی گئی ہے اس کی دنیا اور آخرت کے لیے اس بات کا حاصل ہونا خلافِ مسلحتِ الہی بھی نہ ہو کیونکہ بسا اوقات دعا میں اور شرائط تو سب جمع ہو جاتے ہیں مگر جس چیز کو مانگا گیا ہے وہ اندلہ سائل کے لیے خلافِ مسلحتِ الہی ہوتی ہے اور اس کے پورا کرنے میں خیر نہیں ہوتی مثلاً اگر کسی ماں کا پیارا بچہ بہت الہا اور رونے سے یہ چاہے کہ وہ آگ کا ٹکڑا یا سام کا بچہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دے یا ایک زہر جو بظاہر خوبصورت معلوم ہوتی ہے اس کو کھلا دے تو یہ سوال اس بچے کا ہرگز اس کی ماں پورا نہ کرے گی اور اگر پورا کر دے وے اور اتفاقاً بچے کی جان بچ جاوے لیکن کوئی عزو اس کا بیکار ہو جاوے تو بلوہ کے بعد وہ بچہ اپنی اس احمق والدہ کا سخت شاکی ہوگا اور بجوز اس کے اور بھی کئی شرائط ہیں کہ جب تک وہ تمام جمع نہ ہوں اس وقت تک دعا کو دعا نہیں کہہ سکتے اور جب تک اسی دعا میں پوری روحانیت داخل نہ ہو اور جس کے لیے دعا کی گئی ہے اور جو دعا کرتا ہے ان میں استعداد قریبہ پیدا نہ ہو تب تک توقع اثر دعا امید موہوم ہے اور جب تک ارادہ الہی قبولیت دعا کے متعلق نہیں ہوتا تب تک یہ تمام شرائط جمع نہیں ہوتی اور حمتیں پوری توجہ سے قاسر رہتی ہیں سید صاحب اس بات کو بھی بانتے ہیں کہ دار آخرت کی سعادتیں اور نعمتیں اور لذتیں اور راہتیں جن کی نجاز سے تعبیر کی گئی ہے ایمان اور ایمانی دعاوں کا نتیجہ ہیں پھر جب کہ یہ حال ہے تو سید صاحب کو ماننا پڑا کہ بلا شبہ ایک مومن کی دعائیں اپنے اندر اثر رکھتی ہیں اور آفات کے دور ہونے اور مرادات کے حاصل ہونے کا موجب ہو جاتی ہیں کیونکہ اگر موجب نہیں ہو سکتی تو پھر کیا وجہ کہ قیامت میں موجب ہو جائیں گی سوچو اور خوب سوچو کہ اگر در حقیقت دعا ایک بے تاثیر چیز ہے اور دنیا میں کسی آفت کے دور ہونے کا موجب نہیں ہو سکتی تو کیا وجہ کہ قیامت کو موجب ہو جائے گی یہ بات تو نہایت صاف ہے کہ اگر ہماری دعاوں میں آفات سے بچنے کے لیے در حقیقت کوئی تاثیر ہے تو وہ تاثیر اس دنیا میں بھی ظاہر ہونی چاہیے تا ہمارا یقین بڑھے اور امید بڑھے اور تا آخرت کی نیچات کے لیے ہم زیادہ سرگرمی سے دعائیں کریں اور اگر در حقیقت دعا کچھ چیز نہیں صرف پیشانی کا نوشتہ پیش آنا ہے تو جیسا دنیا کی آفات کے لیے بقول سید صاحب کے دعا عبس ہے اسی طرح آخرت کے لیے بھی عبس ہوگی اور اس پر امید رکھنا تمہ خام اب میں اس بارے میں زیادہ لکھنا نہیں چاہتا کیونکہ ناظرین باانصاف میرے اس بیان کو غور سے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے سید صاحب کی غلط فہمی کا ثبوت کافی دے دیا ماں سوہ اس کے اگر سید صاحب اب بھی اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آویں تو ایک دوسرا طریق بھی ان پر حجت پورا کرنے کے لیے لکھا گیا ہے اگر وہ طالب حق ہوں گے تو اعراض نہیں کریں گے اور سید صاحب کی دوسری کتاب جس کا نام تحریر فی اصولت تفسیر ہے ان کی اس کتاب سے بلکل مناقض اور مغائر پڑی ہوئی ہے گویا سید صاحب نے کسی مدھوشی کی حالت میں یہ دونوں رسالے لکھے ہیں کیونکہ سید صاحب استجابت دعا کے رسالے میں تو تقدیر کو مقدم رکھتے ہیں اور اسباب آدیہ کو گویا ہیچ خیال کرتے ہیں اور اسی بنا پر استجابت دعا سے انکار کرتے ہیں کیونکہ دعا من جملہ اسباب آدیہ کے ہے جس پر ایک لاکھ سے زیادہ نبی اور کئی کروڑ ولی گواہی دیتا چلا آیا ہے اور نبیوں کے ہاتھ میں بجوز دعا کے اور کیا تھا آشیہ کتب ربانی و غوث سبحانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے جس قدر اپنی کتاب خطوح الغیب میں کامل کی توجہ اور دعا کا اثر اپنے تجارب کی روح سے لکھا ہے ہم عام فائدہ کے لیے وہ عبارت ماہ ترجمہ زیل میں لکھتے ہیں اس تحریر سے مطلب یہ ہے کہ ہر ایک فن میں اسی شخص کی شہادت معتبر سمجھی جاتی ہے جو اس فن کا محقق ہوتا ہے پس اس بنا پر استجابت دعا کی فلوسفی اس شخص کو سچے طور پر معلوم ہو سکتی ہے جس کو خدا تعالی سے سچے تعلقات صدق اور محبت کے حاصل ہوں پس سید احمد خان صاحب سے اس پاک فلوسفی کا دریافت کرنا ایسا ہے جیسے ایک بیطار سے کسی انسان کی مرض کا علاج پوچھنا سید صاحب اگر کسی دنیاوی گورنمنٹ کے تعلقات ان کی رایہ کے ساتھ بیان کریں تو بلا شبہ وہ اس بات کے لائک ہیں مگر خدا تعالی کی باتیں خدای لوگ جانتے ہیں اور وہ عبارت یہ ہے فَجْعَلْ أَنْتَ جُمْلَتَكَ وَأَجْزَاءَكَ أَسْنَامًا مَعَا سَائِرِ الْخَلْقِ وَلَا تُطِعْ شَيْئًا مِّنْ زَالِكَ وَلَا تَتَّبِعْهُ جُمْلَةً فَتَكُونَ كِبْرِیتًا أَحْمَرًا فَلَا تَكَادُ تَرَافُحَ حِينَئِذٍ تَكُونُ وَارِثَكُ لَّنَبِيْجٍّ وَرَسُولٍ وَبِكَ تَخْطُمُ الْوَلَایَتُ وَتَنْكِشِفُ الْقُرُوبُ وَبِكَ تَسْقِ الْغُيُوسُ وَبِكَ تَنْبِتُ الزُّرُوعُ وَبِكَ تُدْفَعُ الْبَلَایَ وَالْمِحَنُ عَنِ الْخَاسِ وَالْعَامِ وَأَهْلِ الصُغُورِ وَدَكُلُّبُكَ يَدُ الْقُدْرَتِ وَيَدْعُوكَ لِسَانُ الْأَذَلِّ وَتَنْزِلُوا مَنَازِلَ مِنْ سَلَفٍ مِنْ اُلِلْعِلْمِ وَيَرُدُّوا عَلَيْكَ تَقْمِينُ وَخَرْقُ الْعَعَادَاتِ وَتُؤْمِنُوا عَلَى الْأَسْرَارِ وَالْعُلُومِ الدْنِيَةِ وَغَرَائِبَهَا ترجمہ یعنی اگر تو خدا طالع کا مقبول بننا چاہتا ہے تو اس بات پر یقین کر لے اور ایسا سمجھ لے کہ تیرے ہاتھ تیرے پاؤں تیری زبان تیری آنکھ اور تیرا سارا وجود اور اس کے تمام اجزاء تیری راہ میں بت ہی ہیں اور مخلوق میں سے دوسری تمام چیزیں بھی تیری راہ میں بت ہیں تیرے بچے تیری بیوی اور ہر ایک دنیا کی مراد جو تو چاہتا ہے اور دنیا کا مال اور دنیا کی عزت اور دنیا کا ننگ و ناموس اور دنیا کا رجا اور خوف اور زید و بکر پر تبکل یا خالد و ولید کی ذرہ رسانی کا خوف یہ سب تیری راہ میں بت ہیں سو تو ان بتوں میں سے کسی کا فرما بردار مت ہو اور سارا اسی کی پیروی میں غرق نہ ہو جا یعنی صرف بقدر حقوق شرعیہ اور سنن سالحین اس کی رعایت رکھ پس اگر تُو نے ایسا کر لیا تو تُو قبریت احمر ہو جائے گا اور تیرا مقام نہایت رفی ہوگا یہاں تک کہ تُو نظر نہیں آئے گا اور خدا تعالیٰ تجھے اپنے نبیوں اور رسولوں کا وارث بنا دے گا یعنی ان کے علوم و معارف اور برکات جو مخفی اور ناپدید ہو گئے تھے وہ اثر نو تجھ کو عطا کیے جائیں گے اور بلایت تیرے پر ختم ہوگی یعنی تیرے بعد کوئی نہیں اٹھے گا جو تجھ سے بڑا ہو اور تیری دعاؤں اور تیری عقد حمت اور تیری برکت سے لوگوں کے سخت غم دور کیے جائیں گے اور کہت زدوں کے لیے بارشیں ہوں گی اور کھیتیاں اگیں گی اور بلائیں اور محنتیں ہر ایک خاص و عام کی یہاں تک کہ بادشاہوں کی مصیبتیں تیری توجہ اور دعا سے دور ہوں گی اور یدے قدرت تیرے ساتھ ہوگا اور جس طرف وہ پھرے اسی طرف تو پھرے گا اور لسان العزل تجھے اپنی طرف بلائے گی یعنی جو کچھ تیری زبان پر جاری ہو جائے گا وہ خداون تعالی کی طرف سے ہوگا اور اس میں برکت رکھی جائے گی اور تُو ان تمام راستبازوں کا قائم مقام کیا جائے گا جن کو تجھ سے پہلے علم دیا گیا اور تقوین تیرے پر رد کی جائے گی یعنی تیری دعا اور تیری توجہ عالم میں تصرف کرے گی اور پھر اگر تُو مادوم کو موجود کرنا یا موجود کو مادوم کرنا چاہے گا تو وہی ہو جائے گا اور امور خارق عادت تجھ سے ظاہر ہوں گے اور تجھ کو اسرار اور علوم لدنیا اور معارف غریبہ عطا ہوں گے جن کے لئے تُو امین اور مستحق سمجھا جائے گا حاشیہ ختم